اس وقت پاکستان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہر ایک بندہ دوسرے کا دشمن ہے اور ہر بندہ کسی نہ کسی ادارے سے الجا ہوا ہے ہر بندہ کسی نہ کسی پر قتل و غارت کے الزامات لگا رہا ہے دوسری طرف سے بھی یہ ہو رہا ہے تیسری طرف سے بھی یہ ہو رہا ہے کوئی وے فورڈ نظر نہیں آ رہا آئین کو پیچھے رکھ کر الیکشنز و الیکشنز کو بھلا کر سب خانہ جنگی میں لگے ہوئے اب مجھے یہ بتا دیں حل کیا ہے حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں یا حکومت کی جماعتیں اور اپوزیشن کی جماعت ان کا رویہ اگر یہی رہا اور وہ ٹاکنگ ٹرمز پر یا کوئی کسی قسم کے ڈائلوگ پر آپس میں بہاں سر جوڑ کر مل جل کر بیٹھ کر ملک کو اس یرغمالی جو کیفیت ہے جیسے ہوسٹیج بنا ہوا پورا ملک اور اس سیاسی بہران سے جو معاشی بہران پہلے ہی تھا وہ اور سنگین سے سنگین ہو رہا ہے مہنگائی بے روزگاری میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن اگر پولٹیکل پارٹیز نے سیاسی جماعتوں نے اپنی اسپیس کو قائم نہ رکھا اور فیصلے جو ہے وہ کہیں پھر اور سے ہونے لگے اگر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں پھر ان اداروں کا تو قصور ہوگا ان کو تو آپ مولد الزام ٹھہرائیں گے ان کی طرف تو انگلیاں اٹھائیں گے لیکن پھر اس میں آپ بھی کچھ کم قصور بار نہیں ہوں گے میں تو ایک ایسا منظر نامہ دیکھنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل وقت کی پکار ہے اور جس پر لبیک کہا پاکستان کی سیبل سوسائٹی نے پاکستان کی بار کاؤنسل نے پاکستان کے سینئر صاحبیوں نے دانشفروں نے اور سینکڑوں کی تعداد میں اور کئی سیاسی جماعتوں نے ان کی ایجنڈے سے اتفاق کرتے ہوگا کہ آل پارٹیز اگر کانفرنس ہوتی اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو آنا چاہیے اور وہاں بیٹھ کر ہم تہہ کریں کہ ملک میں انتخابات اکتوبر میں اگر ہیں تو اکتوبر میں ہونے چاہیے اس سے پہلے اگر کرائے جا سکتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر بھی سوچ بیچار کیا جائے آپس میں بات کی جائے اور پھر اس میں کچھ جو ہے وہ سائیڈ لائنز پر بھی تو میٹنگز ہوتی ہے نا ضرور تو نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکلی جو نیاریٹیو عوام میں دے رہے ہیں انہوں نے پہلے شرائط رکھی تھی اب اگر پی ٹی آئی کے سربراہ نے کل رات کے جلسے میں یہ بات کہہ دیئے کہ وہ بیٹھنے کے لئے تیار ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور کوئی راستہ نکلنا چاہیے تو میرے خال میں آپ اپوزیشن کی جماعتوں جو حکومت کی جماعتیں ان کی زیادہ زور اسی بات پر ہونا چاہیے کہ ملک میں سیاسی جمہوری عمل کا تسلسل کیسے قائم رہے گا اور اس کے لئے سب کا بیٹھنا ضروری ہے اس کے لئے سب کا بیٹھنا ضروری ہے سب کا بات کرنا اور اس میں الیکٹرولل ریفارمز کی بھی اگر کوئی گنجائش ہے تو کر لیں یہ مردم شماری جو ہو رہی یہ شاید بیسز بنے گی اگلے الیکشن کی حلقہ بندیوں کی تو وہ محرلے کیسے تیہ ہوں گی اس میں اگر کہیں کوئی سپینر آ رہا ہے اس میں اگر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو مردم شماری میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو پھر ہلکہ بندیوں میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی اگلا الیکشن ڈاک صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لئے وہ الیکشن ہوگا جس پہ سب کا ماننا ضروری ہے ورنہ پھر سے ہم اسی دلدل میں پسند اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹھے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے گا دوسرا قوم نکل کھڑی گی وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے ان کرسیوں پر ان کو ہے یا ادلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف